کیسو نل، چیہا ریکس کی کیسو نل، میدے جگر سے روک ہٹائے، آنکھوں کو مضبوط بنائے، کیس افھارات دور بھگائے، ریکس کی کیسو نل، ٹیبلٹس اور سیرہ اتر پردیش شیعہ سینٹر فک بورٹ کے صدر وسیم رزوی نے وزیر آدم نرندر موڈی کو گیارہ صفحات پر مشتمل ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے ان پر زور دیا ہے کہ وہ دینی مدارس کو ختم کرتے ہوئے ان مدارس کو ریاستی ایجوکیشن بورڈ سی بی ایسی اور آئی سی ایسی بورٹ سے منحرک کر دیں بورٹ سے الہک کرتے ہوئے عام تعلیمی نظام میں شامل کیا جائے چونکہ ملک بھر میں جگہ جگہ موجود دینی مدارس تعلیم علموں کو دہشگر تنظیم میں شامل ہونے کی ترغیب دے رہے ہیں انہوں نے تمام مدارسہ بورٹس کو بھی فوری اثر کے ساتھ تحلیل کر دینے کی تجویز پیش کی ہے وسیم رزوی نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک میں جگہ جگہ پھیلے ہوئے دینی مدارس کی اکثریت غیر مسلمہ ہیں جو اپنے یہاں طلبہ کو ایسی تعلیم فراہم کرتے ہیں جس سے ملک میں بیروزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ملک کے ہر شہر اور ہر گاؤں میں دینی مدارسے خدرو پودے کی طرح بڑھتے جا رہے ہیں جہاں غلط طریقے سے مذہبی تعلیم دی جا رہی ہے انہوں نے یہ الزام عید کیا کہ ان مدارسوں کی فنڈنگ پاکستان بنگلہ دیش اور چند دہشگر تنظیموں کی جانب سے کی جا رہی ہے وسیم رزوی کے بیان پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے آل انڈیا مسلم پرسلہ بورٹ کے ترجمان مولانا خلیل سجاد رومانی نے کہا کہ یہ وہ مدرسے ہیں جنہوں نے تحریک جنگ یا ازادی میں اہم کردار ادا کیا ہے رزوی ان مدارس پر سوال کھڑا کرتے ہوئے ان کی توہین کر رہے ہیں وسیم رزوی نے وزیر آدم نرندر موڈی کو خط لکھ کر کہا ہے کہ ملک میں مدرسہ بورٹ کو ختم کیا جائے گیارہ پنوں پر مشتمل اپنے خط میں رزوی نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کو شدت پسندی کی ذہنیت سے بچانے کے لیے مدرسہ بورٹوں کو ختم کرنا ضروری ہے انہوں نے اپنے خط میں کہا کہ مدارس کو ریاست ایجوکیشن بورٹ سی بی ایسی اور آئی سی سی سے بورٹ سے ملحق کر کے عام تعلیمی نظام بنایا جائے بیرو ریپورٹ نیوز میکس ڈلی موسیقی